آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون جہاں تہاں چھاپوں میں کیسے اگلتے ہیں رشتہ چاریوں کے لاکر اس کالے دھنو لیمٹی کی لانٹین کے 645 اپیسوڈ پہ ایک بار پھر آپ کا سما کرتے ہیں آجادی کے بعد سیاسی نیتہ ہوں سرکاری نمائندے ہوں ٹھیکے دار ہوں اتفا کوئی اور ہر کسی کے اندر ایمانداری شچتہ نیتکتہ کوٹ کوٹ کر بھری دکھائی دیر دیتی تھی آجادی کے بعد دو تین دشکوں تک ہاں اس دور میں ایک بات تھی کالا بجاری کرنے والے ویپاریوں کی خبریں بہت عام ہوا کرتے تھے رشتہ چار نہیں تھا کالا بجاری کرنے والوں کی خبریں بہت عام ہوا کرتے تھے آجادی کے پہلے کا سمجھ ہو یا آجادی کے بعد کا دو تین دشکوں کا کال اگر اس دور میں آپ روپ پہلے پردے پر بنی فلمیں دیکھیں گے تو آپ کو باقی سب تو ایماندار شبی والی دیکھیں گے ادھکاری نیتا سرکاری نمائندے سبھی آپ کو ایماندار شبی والی ملیں گے پولس تک ایماندار شبی والی ہوتی تھی پر کالا بجاری کرنے والوں کو الگ سے چترت کیا جاتا تھا اس کا دات پر یہی لگایا جا سکتا ہے کہ کالا بجاری کر کے کالا دھن کمانے کی پیپاسہ بہت پہلے سے ودیمان رہی ہے کالا دھن کے خلاف جم کر ابھیان چلتے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے بیسویں صدی ہو یا اکیسویں صدی کالا دھن کے خلاف ابھیان چلتے آئے ہیں کالا دھن جبت کرنے والے بھابوں کے نام کام اور دائرے بدلتے رہے ہیں پر کالا دھن برامد ہی ہوتا رہا ہے جانچ ایجنسیاں بھی پوری طرح مزدیدی نجر آتی ہیں ان ساری قبائلتوں کے بیچ کالا دھن یا کالے دھن کو روک پانا واسطوں میں ایک بہت بڑی چنوٹی سے کم نہیں ہے آئے دن میڈیا میں کالا دھن برامد کیے جانے کی سرکھیاں دکھائی دیتی ہیں میڈیا میں سرکھیاں بنی نجر آتی ہیں اس کے بعد بھی کالا دھن اگلتا ہی جا رہا ہے کالا دھن بھی جس تعداد میں جب تو ہوتا ہے اس دھن کو گننے کے لیے نوٹ گننے والی مشینیں اگر لگانا پڑے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ سرکاری کاریالوں میں جتنے بھی کاریالیں ہیں اس میں بینا چڑھاوے کے کچھ نہیں ہوتا ہے گلک کام ہو منابتہ بہین کام ہو نیم ورد کام ہو اس کی جانکاری کسی کو ملے تو وہ اس کی شکایت سمبندت ویبھاگ کے آلہ ادھکاری کو اگر کرتا ہے تو یقین مانئے اس کی ایڑیاں گھس جائیں گے یا جس کے خلاف شکایت کی ہے آپ نے وہ سیوہ نپرت ہو جائے گا پر اس کا بال بانکہ بھی نہیں ہو پائے گا یقین مانئے یہ بات ستہ سے انیکوں ادھارن ہمارے سامنے ہیں دیش کے کموں بیش ہر جلے میں اس طریقے کے ادھارن مل جائیں گے دیش میں شکایت کرنے کے بعد بھی کارواہی سفر ہی نجر آتی ہے شونے ہی نجر آتی ہے دیش کے ہردہ پردیش مدھر پردیش میں سی ایم ہیلپ لائن میں برشتہ چار کی شکایتیں سال در سال چلتی رہتی ہیں ہر جلے کے جلادی کاری ہر سپتہ ہے سمجھ سیما ٹائم لیمٹ کی پیٹھک میں سی ایم ہیلپ لائن میں سو دن سے زیادہ لمبت شکایتوں پر کارواہی کرنے کے کٹھور نردیش دیتے ہیں جب بھی سرکاری پر گیپتیاں جاری ہوتی تو کڑے اور کٹھور نردیش اس میں لکھے ہوتے ہیں سخرام کندری سنچار منتری رہے ہیں اس کے بعد مدھو پوڑا جھارکن کے مکھ منتری رہے ہیں ایسے کچھ ادھارن برلے ادھارن ہی ہیں جس میں کسی منتری کو مکھ منتری کو رشتہ چار کے عاروپ میں سجا ہوئی ہے اس کے علاوہ اور ادھارن نہیں ملتے ہیں حال ہی میں پرورتن ندیش آلے ارثات ایڈی کے دورہ جھارکن کی راجتھانی رانچی میں راج کے صوبے کے ایک منتری آلم گیر آلم ان کے نجس رچے ہو آلم گیر آلم سے وصولی نہیں ہوئی ان کے گھر نہیں ملا ہے ان کے نجس سچوں کے گھر بھی نہیں ملا ہے نجس سچوں کے گھرے لو سہایت کے گھر چھاپا ماری کر پیتیس کروڑ روپے سے ادھک کی رقم کی جبتی کی خبر وائرل ہو رہی ہے خبر کے انسار چھارکنڈ گرامی اندھکاس و بھاگ کے مکھ اوینتہ سے جڑے ایک معاملے میں کی گئی کاروائی میں یہ سب ہوا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں منتری کے نجس سچوں کے گھر سے نہیں ورن منتری کے نجس سچوں کے گھرے لو سہایت کے گھر سے یہ سب برابط ہوگا ہے اتنی بھاری بھرکم راشی گھرے لو سہایت کے گھر آخر پہنچی کیسے جائے رہے گھرے لو سہایت کو تو اس پوری معاملے کا ککہرا بھی نہیں معلوم ہوگا پر وہ تو بس ایک انسٹرومنٹ استر ماتر ہو رہا ہوگا ہے نا آشر کی بات اب ہو سکتا ہے دس پانچ سالوں تک ایک پرکرن چلے پھر گھرے لو سہایت کو بلی کا بکرا بنا کر باقی سارے لوگ موج کرتے نجر آئیں یہاں مجھے کی بات آشر کی بات یہ ہے کہ گریبی کے آنکڑوں میں نیتی آیوگ کے آنکڑے اگر آپ دیکھیں ان پر اگر آپ نجر ڈالیں تو جھارکنڈ بھارت کے سب سے قریب تین راجیوں میں شامل ہے سب سے قریب تین راجیوں میں شامل ہے اس کے بعد بھی جھارکنڈ کے ایک منتری کے نجھ سہایت کہ گھر 35 کروڑ روپے کی راشی کم نہیں ہوتی راچی راجدہ نہیں جھارکنڈ کی جسے تیس سال ہی ہو دوران تیس سالوں سرکاروں نے سوبے پر راج کیا ہے ان تیس سالوں میں سوبے کے دو نجاموں پر رشت آچار کے آروپ لگے اور انہیں اپنا پد بھی تاجنا پڑا ان میں سے ایک پور مکھ منتری مدھو کوڑا جنہیں تین سال کی سجاد سنائی گئی تھی بہرات اسے مہج سنیوک سمجھا جائے یا کچھ اور کہ جب جس سمجھ ایڈی کے دوارہ رانچی میں 35 کرو روپے کی بارانتگی کی بات فجہ میں تیر رہی تھی ٹھیک اسی وقت دیش کی راج نیتک راج دانی دلی میں شراب نیتی پر ہوئے کتھت گھوٹا لے کے لیے اس سممند میں گرفتار کیے گئے دلی کے نجام دلی کے مکھ منطری آروند کیجری وال کی جمان یاجی کا پر سنوائی جائے تھی سال دھر سال رشتہ چار مقت بھارت بنائے جانے کے دعوے قیدر اور پردیش صوبائی سرکاروں کے دوارہ کیے جاتے ہیں رشتہ چار اور کالا دھن سماپت کرنے کے لیے بقائدہ عدیان چلائے جاتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے ہر اس طرح پر کارواہی کی جاتی ہے تین چار دشکوں میں اس طرح کی کارواہیاں چم کر ہوئی ہیں جو میڈیا کی سرکیاں بنی اسے لے کر طرح طرح کے وائدے کیے جاتے رہے ہیں یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں پر آخر یہ ساری کارواہیاں بیچ میں ہی کہاں اٹک جاتی ہیں جو ہر سال کسی نہ کسی کے خر کی تجوری کرونوں روپے اگلتی نجر آتی ہے کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کے ہمارے سبھی کے دماغ میں آتی کہ اتنی ساری کارواہی ہونے کے بعد لوگوں کے گھروں کی تجوریاں کرون اور روپے آخر کہاں سے اکلتی ہیں چائر کہیں نہ کہیں چھید بیوکتہ میں جرور ہے اس کے علاوہ ہی ایک بات سمجھ سے پرے ہی نجر آتی کہ سال در سال آج جانچ ایجنسیوں کے دوارہ چھاپ امارے کی جا رہی ہے سگن کارواہی کے جریے بھاری بھرکم رکم بھی چپت کی جا رہی ہے پھر شپ پر فال کے اتنی بھاری تعداد میں کرون ارب روپے آ کہاں سے رہے ہے یہ شود کا وشہ ہے مطلب صاف ہے کہ کالے دھن پر نینترن کے لئے جتنے بھی قانون قائدے بنائے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یا تو لچی لے ہیں یا ای ڈی سی بی آئی آدھی چانچ ایجنسیوں پر بپکش کے دورہ بھائی بھتی جواد اپنانے یا سرکار کے دورہ ان کا درپیوگ کرنے کے جو عروپ لگائے جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے اس پورے معاملے میں بھاردل شتا ہونا بہت ضروری ہے کہ واسطہ میں جو بھی کاربھائیاں ہو رہی ہیں جو عروپ لگ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں آپ کسی بھی راج کے پریوان ویباگ کے کاریالوں میں چلے جائیں اسپتال میں چلے جائیں نگر پالکہ نگر نگم راجہ سکاریال آئے بھائیا کہیں بھی کسی بھی سرکاری کاریال میں چلے جائیں ہر جگہ سکھوں کی خنک کے بنا کام نہیں ہوتے انتر راج جی پریوان جان چوکی میں تو سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے خلے عام رشوت کا کھیل ہوتا ہے پریوان جان چوکی تھے پر دیے جانے کی یہاں تک کی خبریں کہ پریوان جان چوکی وں کو ٹھیک اپ کر دیا گیا ان کے کلاف کارواہی آج تک ہوئی ہو یہ یاد نہیں پتا ایک بات اور سمت سے پڑے ہی مانی جا سکتی ہے کہ برشت آچرن کالا دھن کمانے کے لیے جس طریقے وں اندر کسی طرح کا خوف نہیں رہ گیا ہے یہ بات بھی بلکل ست ہے کہنے کو سرکاری ایجنسی اور دوارہ برشت آچار کے خلاف بوہم چلائی ہوئی ہے تاکہ برشت آچار اور کالے دھن کی سمسیا پوری طرح سماپت ہو سکے پوری طرح سے مٹایا جا سکے کنت سرکاروں کو چاہیے کہ وکٹھور قانون بنائے پر یہ بات بھی جہوری اتنی ہی سچ ہے وکٹھور قانون بنائیں یہاں تک تو ٹھیک ہے پر یہ بات بھی اتنی سچ ہے جتنی کی دن اور رات جیسی سچ ہے ویسے ہی یہ بات سچ ہے کہ بینا اچ اس طرح راج کرونوں کمانا اور سینہ ٹھوک کر اسے اپنے گھر کے اندر رکھنا سمبھو نہیں اس کے لیے دو تین دشکوں میں مجاک میں ہی صحیح لوگوں کے دوارہ یہ کہا جاتا رہا ہے دو تین دشکوں سے بات ہے برشتہ چار ہی ششتہ چار بنیا ہے اس لیے یہی لگتا ہے کہ برشتہ چار و کالے دھن کی سمجھ چاہ کو چاڑ سے سماپ تھونے میں ابھی بہت زیادہ سمجھ لگنے والا ہے بہت زیادہ سمجھ باقی ہے جس طرح برشتہ چار پوری طرح تنتر پر حاوی ہو چکا ہے اسے مٹانے کے لیے ابھی سمجھ بہت لگے گا سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی سمجھ لیمٹی کی لالٹین کے چھے سو پیت لیمٹی دیکھ چاہتے ہیں تو سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائن یوز کی نیوز چینل پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب پسند آرہ ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے ساتھ نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ساری خبریں لیمٹی کی لالٹین موسم کے اپ ڈیٹ آدھی کیسے لگ رہے سمجھ ایجنسی اف انڈیا کے صحیح اکھلیش دبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا 646 اپیسوڈ لے بھوج جلدہ آباز اجیر 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 فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں جائے ہند موسیقی موسیقی